پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی ہر انسان اچھی تھنڈی خوبصورت سخ والی زندگی چاہتا ہے اللہ کریم نے سورہ نخل کے اندر ارشاد فرمایا من آمیل صالحم من ذاکرین او انصاف فرمایا جو بھی اچھی عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہو مؤمن شرط یہ ہے کہ مومن ہو فَلَنُحِي يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے حیاتِ تیبہ دے دیں گے اسے پاکیزہ زندگی شرط کیا ہے من آمیلہ صالحہ نیک عمل کرے کون سے عمل کرے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا وہ نیکی کرے قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمایے گا فَلَنُحِي يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں صاف ستری صاف ستری زندگی میاری زندگی خوبصورت شبروز آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے وہ والی زندگی اسے دیں گے اور دوسرے مقام پر سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سو چوبیس میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَدَانْ ذِكْرِ جو ہمارے ذکر سے مو پھیرے گا جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی آسمان کی چھات ہماری بنائی ہوئے لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً دَنْقَ فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے آپ بڑے پاورفل بھی ہیں بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوکار بھی ہیں لیکن کسی کو گالی دے کہ آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا تکلیف ہوگی اس کے اندر آزمائش ہوگی ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے لیکن وہی عمل اگر وہ بطورے نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے بیسے میں اشارہ دے رہا ہوں اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ نیکی آپ کو سکون دے گی نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے بھائی کس لیے بیان کیے کہ ہم عبرت ااصل کریں ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا اس کام سے ہم نے بچنا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا بلکل نہیں آئے گا اس میں شاک نہیں پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی قوم نو کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو حضرت نو علیہ السلام نے پندرہ سو سال سمجھایا ہے پندرہ کچھ لوگوں نے ساڑھے نو سو سال لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا پندرہ سو سال عمر ہوئی حضرت نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لئے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میری اکل ہے حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے گناہوں کی سزا کے تین طریقے ہیں ایک ہے متنبع کرنا تنبی کرتا ہے اللہ بندہ متنبع ہو جاتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محلت دینا اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے تھوڑا سا سمجھئے گا انسان پر کوئی عزمائش آئی فوراں اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ گلتی کی تھی تب ایسا ہوا ہے ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے چلیں بول لے کچھ نہیں ہوتا آپ کو اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گونتی یعنی خبر بھی نہیں ہو کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ آتی ہے اندر سے آواز میں آپ سے اس لئے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں اس لئے تصدیق کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو تو بچ گیا ہے سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا آخرت میں سزا نہیں دے گا اور یہ یاد رکھ لے اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے آتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی فرمائے کسیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا یہ بھی میری کلیل سزائیں ہیں یہ کسیر پر سزا یہ کلیل ہے کلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہیں انسان کو سزا مل دی حضرت فضیل بن عجاز رحمت اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پہ بیٹھے تھے گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا اچھلنے لگ گیا کودنے لگ گیا تو حضرت فضیل بن عجاز نیچے اترے ایک کونے میں جا کے نماز کے نیت بانگ لی دورہ کا نماز پڑھی پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے روتے رہے دعا کرتے رہے واپس آئے خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی وہ بھدکہ ہے آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے تو حضرت فضیل بن عجاز فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری تو میں توبہ کرنے لگاؤں اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے میں نے سچی توبہ اللہ کہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا ہوں پر کھری اور سچی توبہ کی دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا میرے بھائی جب یہ تنبیح ہے اللہ کی طرف سے یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ دوبارہ آجا بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر صدا مل جائے نبی پاک علیہ السلام کے خدمت میں ایک صحابی آئے بات مضبوط کر تو واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے تو میں ایک حدیث پاک امام بہکی کی لکھی ہوئے ارز کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا خون بیرہ تھا سرکار نے فرمایا کیا ہوا ارز کی حضورِ قورت جاری تھی میری نظر پڑی اب بھی نظر پڑی آ کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لئے خوشکبری ہے اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا پھر اللہ قیامت میں سزا بعض گناہ ایسے ہیں جن کے یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے گی لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اس غلطی کی یہی سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے اللہ درگزر ہی فرمائے لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے مولد دیتا ہے پانچ سو سال تک فرمائے کو مولد دی کتنے ہیں یہاں جو پانچ سال اکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں مجھے مولد جو ملی ہوئی ہے پانچ سو سال مولد دی اللہ تعالیٰ نے اور فرمائے کی قوم پر بہت عذاب کس طرح کی آئیت ہے ٹڈیاں مسلط کر دیئے اللہ نے یہ گھومتی نہیں چھوٹی تھی ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں کوئی مکڑی کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مسلط کر دی جاتی نہیں ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فیرون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مہنڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ برطن کھولتے تھے اندر مہنڈک نکلتا تھا دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مہنڈک نکلاتا تھا تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو ہمارے رانگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شائعی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے یہ مولت ہے مولت کو مولت سمجھو پھر جب پکڑ آتی ہے اللہ کریم کی میں نے دیکھا کروڑوں روپیہ چھے اولادیں ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے وہ بندہ بیمار تھا مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے پہلے مار جاؤں ورنہ آکے مجھے مار دیں گے دعا کریں اتنی بیس کونی کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی یہ جو سگا بیٹا بوڑے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے یہ جو امت کی بیٹیاں امت کی بچیاں ہماری بچیاں ایک ایک سال کے اندر پچھتر پچھتر چھتر چھتر ازار بچی ایک ایک ڈیویزن سے باگ کے شادی کر رہی ہے اور ایک ایک صوبے سے تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے یہ محمودی بات ہے نہیں نہیں بھارے رنگ ہو رہے ہیں ہم بڑے سمارٹ ہیں پندرہ سو سال مولدی نو علیہ السلام کی قوم کو کتنے سال بول کے بتائیے بول کے دوبارہ بولیے پندرہ سو سال کوئی آدمی اپنی سمارٹنیس پہ خوش نہ ہو جائے کہ بیس سال ہو گئے میں تو نا فرمانی بھی کھا رہا ہوں روٹی بھی پا کر رہی ہے میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں پھر بھی سب ٹھیک ہے پندرہ سو سال مولدی پھر حضرت نو کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناو اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مزاق اڑانے لگے اب کیا کرنے لگے ہو اب کشتی بنانے لگے ہو خیر تو ہے قوم مزاق اڑا رہی ہے حضرت نو علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی پانی کہاں سے نکلا نہ بارشے ہوئی نہ سلاب آئے ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گئے کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نو کی قوم کا بچہ بچہ بے گیا بچے صرف وہ تھے جو حضرت نو کے ساتھ ہو گئے تباہ ہو گئی اللہ بے نیاز ہے بے نیاز پندرہ سو سال مولت ملے اور تو پھر بھی کہے اب بڑا کریم ہے ماف کر دے گا پندرہ سو سال تجھے بنجائش لے اور تو کہے کوئی نہیں بات مافی ملنی چاہیے ابھی بھی میرے بھائی حضرت السالہ علیہ السلام کی قوم حضرت السالہ نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے موجزہ دکھاؤ جی آج دنہ لوگ موجزہ مانگتے ہیں مانگتے ہیں آج بھی لوگ کرامتے ہیں اور موجزہ اللہ ماف کرے جو چیزیں موجزہ تو ہو نہیں میں سکتا لیکن آج بھی لوگ آپ یقین کریں کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑتا ہے تو پھر بکشا کیوں نہیں گیا پھر کیوں نہیں منو سلوہ کیوں نہیں اترائی اس پاس پھر میں بھی اسی طرح نہیں ہوں کیا اس کے اندر خوبی آگئی مولوی بھی بیسے ہی ہے سوہی بھی بیسے ہی ہے لوگ مانگ نہیں رہے لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے ابھی بھی لوگ بیعث نہیں کرتے کیا فرق آگے بھی ویسے ہی ہیں سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے اپنی طرف دیکھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب سنو اور یاد رکھو حضرت سالی علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے موجزہ دکھائیں تو حضرت سالی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہاں اونٹنی کے بطن سے فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں کہاں سے پہاڑ کے اندر سے حضرت نو ساتھ لے گے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور اونٹنی بھی کاب بنتی اس کے پیٹ میں بچا اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی آتی تھی پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا لیکن حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی ایک دن تم سارے پانی پیو گے ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاز کھلا ہوگے ایک دن یہ اونٹنی اور اونٹنی کا نام کیا ناکات اللہ اللہ کی اونٹنی کس کی اونٹنی نام کیا ہے اللہ کی یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی اٹھنی فرمائے اس کی بید بھی نہ کرنا باز نہیں آئے لوگ باز نہیں آئے کہنے لگے دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے یہ صحیح نہیں یہ جو ساری خاص کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی دودھ دینا تو ٹھیک ہے یہ نہیں صحیح آپ نے فرمائے اسے کچھ نہ کہنا اللہ کی اٹھنی ہے میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناکت اللہ کی بید بھی کی حضرت نوح علیہ السلام کی اٹھنی علیہ السلام کی اور دیکھو اللہ بڑا بینیاز ہے اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا انہوں نے ان کی پیر کاٹ دیئے کانوں پچھوریاں لگائیں اونٹنی جب مر گئی اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا ازا زلزلت الارد زلزالہ جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ٹھہے زلزلہ آتا ہے نا کیا کرتی ہے قوم لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ کل میں جاری ہو جاتے ہیں بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجد و میلان انہوں نے لگے زلزلہ آ رہا ہے جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے جن کا دعوی ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹیں بعد میں بھی نہیں لگی ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آرہ سو جاؤ چپ کر کے لیکن ناکھ لگی موت سے تو ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہی نہیں موت کا خوف ہے رب کا نہیں زلزلہ آیا ساری قوم تباہ ہو گئی بتاؤ اگر ناکت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ نراض ہو جاتا ہے اور اگر اولیاء اللہ کی ہو اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب نراض نہیں ہوتا شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بید بھی کرتے شرم نہیں آتی لوگوں کو گوث آزم کی گستاخی کرتے حیاء نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بید بھی میں درد سے کہتا ہوں رو کے کہتا ہوں اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے ایک آج کے موقع پر ایک بابا جی اس سال چار لاکھ اسی ہزار روپے کا پرائیویٹ آج تھا اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی بیچارے بیمار تھے اس کے باوجود وہ گئے بڑے آدمی جا کے بیٹھئے بزرگ اور کتنی مشکل ہے وہاں مناں مزدلفہ عرفات تواف زیارت کتنا مشکل کام ہے تواف زیارت کرنا تواف ودا کرنا کس کتھن سے آج کیا بڑا پے میں پیسے بھی لگائے اور جب وہ روزہ رسول پہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف مو کر کے دروشری پڑھا تو ایک ملہ نے اٹھ کے کہہ دیا تو تو مشرک ہے تو میری روح کام پی میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی حیاء نہیں آئی اس کی عمر دیکھ کس بڑا پے میں کہاں سے چلا کہاں آیا یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا یہ مشرک نہیں یہ مومن ہے اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں ساتھ وہ محمد عربی پہ ترود و سلام بھی پڑتا ہے شرم نہیں آتی لوگوں کو اتنی بڑی گستاخی کرتے جو روزہ رسول پہ آیا مشرک ہے میں نے تو مولوی کو صاحب صاحب کہا تھا میں نے کہا اگر میں مشرک ہوتا تو نکالو مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منائے شرم نہیں آتی اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ اتنا ظلم اتنی بڑی فرقہ باریات امت میں اتنا امت کو تقسیم کرتے وہ تمہیں شرم نہیں آتی جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو خدا رہا تو میں کہہ رہا ہوں ناکت اللہ کی بیدبی پہ عذاب آتا ہے تولیہ اللہ کی بیدبی میں نہیں آتا داتا صاحب ساری دن کی تبلیغ کرتے ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اللہ ہمیں اسے قومِ لودھ پہ بھی عذاب آیا ہم جنس پرستی مرد مردوں سے بدکاری کرتے ہیں حضرت نو نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے یہ کام درست نہیں جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کامتے ہیں اب میں کیسے کھول کے بتاؤں میرے پاس آداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑی کا لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑی کی بات پھر بھی آئے تو داڑی کی بات تو میں رونا روتا ہوں اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ عمرت کے حکم میں اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح نہ جائے گا جس طرح عورت کے ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے تو آپ فتمانے لگے تو تو عافظ قرآن نہیں کہا ہاں فتمانے لگے جا آپ نے حفظ کی خیر بنا وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا سارا سارا قرآن پاک بھول گیا اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا بیعت اللہ کے تواف کرتا رہا میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا کیسے آپ تو ہمارا نات کا بیوٹی پالر سے ہو کے آتا ہے ہم کسی اور کو کیا پیغام ہیں وہ پیغام وہ نظام وہ طریقہ کا جس کا حکم تھا شریعت میں قومِ لوت پر عذاب آیا صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹ سے اگلوں پر بیٹھتے ہیں میں نے گجنہ والا کی سڑکوں پہ بچوں کو نوجوانوں کو جو تماشے کرتے ہیں سرعام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے اور کوئی جو اگنے والا نہیں شغل ہو رہا ہے حاصر ہیں اور سامنے عورتیں بھی ہیں سب ہو رہا ہے کتنی تکلیف کی بات حضرت نو کی قوم یہ کام کرتی تھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے حضرت نو نے سمجھایا فرمایا شبوری کرنے کے لئے جائز طریقہ عطا فرمایا عورتوں سے نکاح کرو اور اس نکاح کی برکش ہے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے باعث بخشش بھی فرمائے گا لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم قوم میں لوت کا عمل کرے اس کا علاق قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے پھر پتھر برسے پتھر برسے اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے تباہ کر دیئے گئے ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا اللہ مولد دیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا اس لیے کہ بددیالتی کرتی تھی ناب طول میں کمی کرتی تھی میں نے کہتا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشہ ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے یا اللہ معاف کر دے رو رو کہ چیخیں مار مار روئے شب قدر آئی تو پھر چیخیں ماری ساری رات روئے تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں اس ویرے بدلنے کا دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناب طول میں کمی پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے میں ایک مضمون پردہ تھا تو وہ فوڈ کے سپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا میر بانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو مرچ میں کیری دونے نا ملاوئی اینٹوں کی وہ تو بیمار کرتی ہے وہ تو خون کی آنتوں کو روگ دیتی ہے وہ کہنے لگا اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے وہ ملا لو خدا آرہ اس قوم پہ رحم کرو مر بانی ایک دوست ہے ہمارے میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل میرا کسی شخص پر اتراز کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مجھ کے نیک ہیں اچھے لو تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے تو والد بیمار ہو گیا تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈریپ لگنی ہے تو سگے باپ کو ڈریپ لگانے لگا ہے تو باپ کا کہتا ہے کہتا ہے پتر تیری میر بانی میں نے کوئی اصلی لائیں اور نہ لائیں جیڑی لوکانوں لانے اب وہ وہ پیار سے سنا رہا ہے بات میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوم مرنے کا مقام ہے کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے اصلی نہ ملے دوائی بھی اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا دوائی بھی اصل نہ ملے جناب شعیب علیہ السلام کی قوم نابطول میں کمی کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کبھیجا شدید گرمی ہوئی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے سارے آمین کہہ دیا دیکھے کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ رحمت فرمائے شدید گرمی کی لہر آئی بار اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے جس طرح سورج کی شوائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتے اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے جرم کیا تھا ناب طول میں کمی کرتے حضرت دعود کی قوم بھی تباہ ہوئی جرم کیا تھا ہفتے والے جن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے حکم میں نہ مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے میرا خیال ہے مسلمان تو فٹا فٹا آجاتے ہیں سارے پہنچ جاتے ہیں نا محسدوں میں حلکہ حلکہ بول رہے ہیں ہاں کیوں نہیں پہنچتے ہیں اگر حضرت سیدنا اور پتہ انہیں سزا کیا ملی اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کر میرے کام نہیں کرنا وقت نہیں ہے کام کا انہوں نے مچھلیاں پکڑی بارہ ہزار لوگ تھے پتہ مالک نے سزا کیا دی بندر بنا دیا اللہ کری قرآن مجید کا پہلا اس پارہ پڑھے فَجَعَلْنَا هَنَقَالَ لِّمَا بَيْنَ جَدَيْهَ وَمَا قَلْفَا اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا باد والوں کے لیے بھی عبرت نشان عبرت بنا دیا بندر بن گئے اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چونتے تھے روتے تھے تین دن بندر بن کے زندہ رہے پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں جمعے کے ٹائم کاروبار ہے تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مولد ملی ہوئی ہے یہ تو اس وقت پتا چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے ہاں 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 عذاب آتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے میں نے دیکھا یہ منظر اس وقت پتا چلتا ہے جب بچے کسی ملازم چھ ازار کے کی ڈیوٹی لگاتے کہتے ہیں ابے کا دیان رکھنا ہم دکان پر بیٹھنے لگیں پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے چھ ازار کا ملازم بٹھایا ہے اببا جی کا خیال رکھ ایک نرس بلائی ہے تو خیال رکھ کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم ایک حیثائی نے اتراز کیا ہے سنیں وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے تین خدا ہیں مسلمان آڑ گیا کہنا لگا نہیں ہمارا تو ایک کہا نہیں تین ہیں مازاللہ ستکفر اللہ ہمارا ایک کہنا لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں ایک تمہارا خدا پانچ نمازوں کا ہے ایک رمضان کا ہے ایک عید کا ہے لگتا ہے مازاللہ عید والا زیادہ تگڑے تم زیادہ آتے ہو رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے تم تھوڑے آتے ہو اور پانچ نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے بات اکل کی ہے کہ نہیں اس نے اتراز ٹھیک کیا تو مسلمان کو چاہیے نہ خیال کریں ایک یہودی نے لکھا تھا اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جمعہ جتنی جمعہ میں ہوتی ہے اس دن نہ کوئی یہودی سادش کرے گا نہ کوئی ایسائی تلوار نکالے گا شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے ہیں جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا تو اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے ہیں گناہ ہیں ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیف ہیں ہماری پریشانیوں کا سبب ہم خون ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہم گلتی کرتے ہیں اس کی ہمیں سزا ملتی گلتی کی سزا ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی میرا قریبی تعلق تھا کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے بڑی پریشانی ہے ماں اور بیوی کا محول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا آپ یقین کریں میں نے ڈٹیل سے سارے چیز کو سٹڈی کیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑا تو غلطی نوجوان کے نکلی نہ اس پر اما اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی محول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کروں پتہ ہے گھر میں محول کب خراب ہوتا ہے بار والے ہماری تقریر سنتے ہیں گھر والے ہمارا عمل دیکھتے جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے اس کے روئیے اس کا کردار اس کا لب و لہدہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے آلہ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستری ہوتی ہے اس لیے محول بگڑ جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے وہ کہیں اور کے قابل ہے کیوں بھلا اس لیے کہ ان کے کردار میں تھنڈک دیکھتا ہے ان کے لب و لہدہ میں مٹھاس دیکھتا ہے اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے حضرت عبراہیم بن عدم کے پاس ایک نوجبان آیا کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں فرمانے لگا بلکل کر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر رب کی زمین پہ نہ رہے کسی اور کی زمین پہ چلا جا کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل اللہ کی چھات سے نکل جا کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ رو پڑے فرمانے لگے پھر جنابِ عزرائیل جب آئے تو ان سے کہنا مجھے دو تین سال کی مولت دے دے پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی میں درہ تین سال عبادت کر لوں تو وہ شخص بھی رونے لگا کہنے لگا حضور وہ محلت نہیں دیتے وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے وہ پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا تو جنابِ جبریل کو کام مٹی لے کے آ زمین سے حضرتِ جبریل نے مٹی پہ آت ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی اسے جدا نہ کر تو جنابِ جبریل چھوڑ کے چلے گئے حضرتِ میکائل کو بھیجا مٹی لگا مٹی پہ آت ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی چھوڑ کے چلے گئے جنابِ اسرائیل کو بھیجا مٹی پہ آت ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئے چھوڑ کے نہ جاؤ تو حضرتِ اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو وہ لے گئے جب پیش کی تو رب کریم نے فرما اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری تو مٹی کو لے آنا باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں حکم کسی اور کا مانتے ہیں چھت پہ رب کریم کی رہتے ہیں اس طرح نظام نہیں چلتا میرے بھائی یاد رکھ لو گناہوں کی سزا ملے گی زندگی تنگ ہو جائے یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی میں نے درس پہ کہا تھا پھر بات کہتا ہوں یہ میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں توجہ ہے میری بات پر دعا فرمایا کریں کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے مشکل لیکن ایک آدمی سیاست دان ہے اس نے بڑے اچھے نالے لگائے انقلاب آ جائے گا میں گریب کا بھلا کر دوں گا میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا میں مجبوروں کی مدد کروں گا میں تکھیوں کی مدد کروں گا مزدوروں کو اس نے اچھے اچھے نالے سکھائے اچھا اچھا اس نے پیغام دیا اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا لوگ اس کے گرد بھی گئے اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے لوگوں نے اس کے نالے بھی لگوائے جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کی لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے لوگوں نے پوری اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے اس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحہ بن کے چل پڑا آج دھوکہ دے لیا لوگوں کو پیچھے لگا لیا یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ فریب کر رہا ہے تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے یہ راز قیامت میں کھل جائے گا قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا کھل جائے گا یہ دھوکے باس تھا ازا زلزلت الارد زلزالہا جب زلزل آئے گا جیسے اس کانا ٹھہرا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْدُ اَسْتَالَحَ زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی باہر نکل آئے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَ انسان کہے گا اسے کیا ہوا یہ تو سب کچھ بتا رہی بہت بار نکال دے گی ایک آدمی پیرے طریقت بن کے بیٹھ گیا جببہ خوبہ پہن کے بڑی پگڑی بن کے بیٹھ گیا اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے ہاتھ چومنے لگے پیچھے لگ گئے خدمت کرنے لگے جیب سے نظرانہ دینے لگے اس کے نام پر لوگ اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے خانقہ کی خدمت ہونے لگی مہمان اس کے آتے نوکری کوئی اور کرتا میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے حالات بدلنے لگے لیکن اس کے اندر تو چور تھا وہ تو دکاندار تھا تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے انہیں تو عجر ملے گا لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی ایک میری طرح کا دیندار تھا جو چہرے کا تو نیک تھا اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا ایک طوائف گزر رہی تھی اس نے اس کو تبلیغ کر دی کہنے لگا بس کر دے سیانی بن جا تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جوار دیا اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کے نہیں اس بندے نے چیخ ماری اور بیوش ہو کے گھر پڑا لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بیوش ہو گئے تو اس نے کہا نہیں آج طوائف کی بات سنی ہے طوائف کی اور وہ جیب بات کر گئی ہے وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں تو بھی تو بتا نہ تو بھی تو بتا نہ کہ تو دستار امام امامت پہنتا ہے تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کے نہیں یہ وقال الانسان مالا یہ راز قیامت میں کھلے گا ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی مو دکھانے کے قابل نہ رہے میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبی سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا اور سن لو سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بےہیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا ایک تو جوان موتیں آئیں گی جوان جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا ایسے امراض پھوٹ پڑے گا اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محضوظ ہوتے پر میں نے جمعہ اس جمعہ میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا امیخ خاص ضرورت ہے بھائی دیکھے تو صحیح کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا نیکی کا حکم دینا اور بھرائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں معبو فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کیا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی کیا خراب ہو بولیے گا نیت بھی خراب ہو تو سزا حضرت رومی کہتے ہیں ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے خوبصورت باغ ہے مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا کسان تھا اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لائے تو بڑے پیارے لگے ایک دو اور لائے اور لائے کھائے بڑے میٹھے بڑے پیارے بڑے توانہ بڑا مزہ آیا تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کرلوں باغ پہ تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر میں نے خود ڈال لی ہے چل گئی نا اس کی حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لائے اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے کبضہ کر لیتے ہیں ہماری حکومتیں کبضہ کر لیتی ہیں کہ چیز اچھی لگ جائے تھی اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لائے اس نے کھائے تو کھٹے نکلے ترش تھے کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے تو بندہ بڑا صاحب دل تھا کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں آپ اپنے نیت سے پوچھیں کہی خراب تو نہیں ہو گئی تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں اب ایک بات کہنے لگاؤں گوھر سے سننا جب تک دو بھائی کٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا تب تک اللہ برکت دیتا ہے اور جب اپنی جیبیں سمیٹھنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا پانچزار ہے آج میں گیا تھا اگرائی کرنے یہ میرا دسزار ہے آج میں نے مینے زیادہ جب وہ ٹھٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے پھر وہاں سے بھی برکت ہے چلی جاتی ہے فَإِنَّا لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ فرمایا جب تُو میں پو پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تن کر دے پھر وہاں سے بھی برکت خوبصورتی اثر اٹھ جاتا ہے ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا اٹھارہ سال اس بچے کی پرورش کی اس کو پالا پوسہ جوان کیا سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا کئی دفعہ گھر میں رہتا ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا بچہ گھر تھا اٹھانہ سال کا جوان اس کی بیوی اکیلی تھی وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ عملہ کر دیا اس کا بازو بری نیئر سے تھاما بیوی چیخی تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجمان پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا شام کو سنار آجا بیوی چیخنے لگی چلانے لگی کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کہ پالا اسی نے گنڈی نظر ڈالی سنار مہوے حیرت ہے بیوی کے خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا ڈنڈا اٹھائے گا نوجمان کو مارے گا لیکن وہ رونے لگ گیا اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھامایا جانے کیا کیا ہے پریشان ہونے لگ گیا سجدے میں گر گیا کہا تو بتاتا کیوں نہیں تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں اٹھارہ سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا ایک عورت آئی تھی اپنے بازووں میں چوریاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گنڈی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا رب کریم نے مجھے فوراں اس کی سزا دی جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گنڈی نہیں ہوتی جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں ان کی نظریں گنڈی اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے امام فخر الدین رازی ایک علامہ اسمائل اکی دو ملنہ جلال الدین رومی تین امام خازن چار امام جلال الدین سیوتی پانچ پانچ حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گنڈی نظر ڈالے گا تو تیرا گھار بات سکتا ہو یاد رکھیں نہیں بچے گا اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے کسی کی بہن کو یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی کاند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے تیرے لیے مشکل تو دھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں سچی توبہ کریں کھری توبہ کریں یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا میں اسے کہتا کلمہ پڑ پر اس کی زبان پر جاری اللہ اکبر بہت بڑی نعمت ہے دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے ایمان کی موت دے اللہ کری ایمان کی موت دے ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں مسجد نبوی ہے رسول اللہ کا شہر ہے سر سجدے میں ہے روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی کتنا نصیبوں والا ہے کتنا نصیبوں والا ہے مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی تو عبداللہ بن مبارک کہتا ہے میں نے اس کو کہا کلمہ پر تو اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا فرماتے ہیں میں پریشان ہو کے اٹھا ابھی میں دروازے پر پہنچا تھا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی بچے رونے لگے بیوی رونے لگی تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا اتنا بڑا پاپی پر کلمہ جاری نہیں ہوا اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی دو گناہ تھے اس کے کا عدی تھا روکتی تھی باز نہیں آتا تھا اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی امہ کا نافرمان تھا وہ دو گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے ایک ابھی ملنے نہیں گیا تھا اس بوڑی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنا لگے جا تو بھی دعا کر اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی توبہ کی انہوں کس طرح فرماتے ہیں میں نشے کادی تھا کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پیلو تو میں نے پھیلی نشے کادی تھا شراب پیتا تھا اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی وہ بھی ڈھائی تین سال کی ہوئی تو پڑھتا کر گئی کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا شراب کا حدید ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پوچھے ایک بڑا سامپ لگ گیا اور سامپ جب مو کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ ہم سے در گزر میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سامپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ڈھار آتا ہے دار آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھئی چلو فلان صاحب کا جنازہ ہے اٹھو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ بھی رکھ لو میں مان بڑے جمع ہو گئے اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف تھنڈی لیا اور لوگوں نے پانی بھی پینا پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلان فوت ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ کا ٹائم ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے پھر کلو من علیہ فان پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا ختم ہو گیا قصہ ہی ختم ہو گیا ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی ختم ہو گئے بڑے بڑے کج کلا کوئی پوچھنے والا نہیں موت کا راج ہے راج ہے موت کا راج موت راج کرتی ہے بس اور کسی کا راج نہیں وہ راج کرتی ہے جہتر جاتی ہے اسی کا راج ہے راج کر رہی ہے تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کبرستان میں میں نے دیکھا میں خواب دیکھتا ہوں بڑا ازدہا اس کے موں کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں میں دوڑا ہوں لیکن وہ ازدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آکے کھڑا ہو گیا میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بڑا شخص کمزور مجھے بچانے آیا پر اس ازدہا نے پھوک ماری تو وہ بڑا آدمی دور جا گیا کہتے ہیں میں چیختا تھا چلاتا تھا ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی بھی لی مجھے فوت ہو گئی وہ اس ازدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو ازدہا پیچھے بھاگ گیا میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا کہنے لگے ابا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی تو کہا یہ بڑا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا تھوڑا تھا یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑی پکڑ لی اور کہنے لگے ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ بھو ازدہا لگ جائے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑی آنسوںوں سے بھری ہوئی پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں نا ہس ہس کے جھوٹ ہس ہس کے گولتے ہیں ہس ہس کے لوگوں کی عیبت کرتے ہیں فرما یہ جو تمہیں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں اگر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے ان کے آنسوں قیامت میں دیکھے نہیں جائے جو ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں پھر روئے گے فَلْيَبْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَسِيرًا اور آپ فرماتا ہے زیادہ رویا کرو کم ہسا کرو نبی پاک علیہ السلام روتے تو اس حابہ کہتے ہیں حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو معبو فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے کبھی غور کرنا اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے امہ بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے حساب کر لینا چاہیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لئے مشکلات پیدا کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا ستار ہے اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے جب کوئی اس کے قانون کو دوڑے جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے پھر رب کریم کی غیرت کو اس کے عدل کو جو شاتا ہے توبہ کرے سچی مسجد کی حاضری دیں پابندی کے ساتھ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں میں اپیل کرتا ہوں داڑی رکھ لیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آگا ہماری بقانہ ہمارے دین میں ہے کوئی نہیں ہمیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا میرا ایک دوست راج بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے تیس سال میند کی تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ بارڈی بھیجنے میں سدھائیاں سدھائیاں بیٹھی ہن جو وہاں ہائے دے پروہ بیٹھا 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 موسیقی